السلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم بولیٹر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بجٹ اور مہنگائی سے ستائی عوام گجرانوالہ میں سٹی نیوز کی آفیس پہنچ گئے مزید جانتے ہیں شاز مغل سے عجی محسن بلکل گجرانوالہ میں جنسہ پنجاب حکومت کی جائم سے گجرانوالہ کے بجٹ پاش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی کیا رائے آج آپ کو جان کے بتائیں گے کچھ لوگ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں بجٹ نے ان کی جیپو پر کس قدر اسراب مراقب کیا ہے کون کون سے ٹیکسیز لگائے ہیں کیا ان کے بل واقعی کام آئیں گے گیس کے بجلی کے کیا پھر وہ وہی رونا رویں گے اس وقت ہماری صاحب بلہ برسہ موجود ہیں جو ان سے سماجی ورکر بھی ہیں فلائی ورکر بھی ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ بجٹ نے آپ جس بجٹ کو کس قدر پیش کرتے ہیں کیا یہ امام دوست بجٹ ہے یا امام دشمن بجٹ ہے کی برسہ بتائیے گا بجٹ نے عوام کی مہنگائی پر کس قدر کن سے وہ بول ڈالا ہوگا ہے بجٹ کا بلکل فائدہ نہیں ہے بلکل بھی فائدہ نہیں ہے غریب عوام جو ہے وہ مزید سے مزید مر رہی ہے کھانے کے لیے نہیں ہے اگر ایک ہزار پہلے ہمارے دور میں نونلی کے دور میں الحمدللہ ایک ہزار روپے میں نا آدمی دو دن تین دن نکال لیتا تھا ابھی ایک ہزار روپے میں ایک دن بھی نکلتا ابھی آٹا دیکھ لیں آپ آٹا ستر روپے کلو ہے ہمارے دور میں چالیس روپے کلو تھا گھی دیکھ لیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ جس پہ ٹیکس کم کرنا چاہیئے تھا وہ تو کیا نہیں ہے اب یہ غریب عوام گاڑیوں کا کیا کرے گی غریب عوام کے لیے کیا پھجاری وہ گاڑی لے نہ لے ابھی کال میں دیکھ لیں آپ پانچ منٹ کے بعد آپ اگر غریب آدمی یہ کال کرتا ہے اگر پانچ منٹ سے اوپر ہو جائیں گے تو وہ ٹیکس لگنا چھوڑ ہو جائے گا غریب آدمی کو تو یہ مار رہے ہیں مزید انہوں نے عمرانہ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے یہ واقعی یہ کہتا تھا نا غریب آدمی میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے کوئی بھی یہ غریب آدمی کو مارے گا ہم نے ہنگائی ساتھا کہا کہ لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بچڑ بچڑ گاڑیاں سستی کر دی ہیں یا غریب آدمی کو ان گاڑیوں سے کیا پچارے گا ان کو بیڑ بننا پچارے گا ملنوں بار صاحب وہ تو کہہ رہی ہے ہم نے بہت ہی غریب تبیر کے لیے سوچ کے بجڑ بیش دیا ہے کرزوں کی ادائی بھی ہو گی چاچاس لاکھ کے کرزیں بھی دیے جائیں گے اس کے حالے سے آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے جنسا نارمل بند ہے وہ گاڑی تو نہیں کری سکتا وہ تو اسی رب اپنے گھر کا کرچہ ہی چلا سکتا ہے آٹا ہی تو کافی مہنگا ہوگئے ہیں نونلی کے دور میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ریٹا چینی پہلے ملتی تھی اب تو ملتی نہیں ہے اب اس کے لیے بھی تھم لگوانے پڑتے ہیں تو اس کے حالے سے آپ کیا بھی میری بات سنیں جہاں تک بات رہی کھانے پی نہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کرزے واپس کرنے ہیں کرزے یہ کہاں سے واپس کرے گا یہی بندہ تھا نا کنڈینر پر کھڑا ہوگے کہتا تھا میں آئی یا میں آپ کے پاس جاؤں تو میں بغیرت کھا ہوں میں بغیرت ہوں یا میں وہ کہاں گئی ہے اس کی ساری باتیں مجھے یہ بتائیں کہ جتنا سہتر سالوں میں ان لوگوں نے کرزہ نہیں لیا جیتنا اس بند نے دو سالوں میں تین ڈائی سالوں میں لے دیا ہے ابھی اس کی یہ اپنیشن ہے کہ ابھی ہمارا موٹر یہ گرمی رکھ دیا اس نے اس کے پاس ائرپورٹ اس نے گرمی رکھ دی ہے یہ انشاءاللہ فکر نہ کریں یہ اور یہ ساں رہ گیا تو یہ آپ لوگوں کو بھی گرمی رکھے گا اللہ کے بطور کرنا نا بھار صاحب اس طرح تو نا بھار کہ ہمیں گرمی رکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹیکسیز کی اتائیگی اتائیگی کر رہے ہیں اس وقت مارک شاہت اور بھی لوگ ہیں ان کی درائے لیتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ منگائی نے آپ کو کس قدر متحصر کیا ہوا ہے پہلے کے لسپت گورمی تچیزی ہے یہ گورمی نے اچھا بجٹ پاس کیا اس کے بات سے بتائیے گا بجٹ پاس کیا اس کے بات سے بتائیے گا بگو ملات کیا اس کو بتائیے گا یہ یک سوڑی تو ایسے چلیں کرتے ہیں ہوشے پتہ ہیں کچھا بہت سے بھائی ہیں کچھا بہت سے چلیں جانے بہت سے کچھا بات چلیں معلوم ہائے کیا پیدہ چالیں بہت سے مرمان خان صاحب آپ سے ہماری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے گریب طبقے کے لئے آپ سوچیں ان کے گریب طبقے کے گھر کا صرف چولا چلتا ہے تو ان کا پیٹ بڑھتا ہے جب ان کا چولا نہیں چلے گا تو وہ پھر چوریوں پہ آئیں گے مارداتوں پہ آئیں گے قتل اگارت کریں گے کیونکہ ان کے بھی بچے ہیں انہیں بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے تو لہذا امران خان صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ گریب طبقے کے لئے مزید سوریہ میں اثر کریں کیمرا ٹیم کے ساتھ شازے مغل سیڈی نیوز گجراملہ کیمراً מאוד مرداتیں گے مر לש Homeland کیمراً送ر کیمراً کیمراً